علیزہ ٹاک کے معذر سامین کو علیزہ کمل کا سلام شروع کرتے ہیں آج کے کہانی میٹرک پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخلے کیلئے جتن کرنے لگی لیکن والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے تھے لہٰذا آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی یوں ہی سال گزر گیا نہ شادی ہوئی اور نہ داخلہ لیا اب والد کو بھی احساس ہوا کہ شادی تو تب ہوگی جب نصیب کا تعلق کھلے گا تب تک لڑکی پڑھ لے گی تو آگے تعلیم اس کے ہی کام آئے گی نئے سال انہوں نے کہا کہ بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہو تو داخلہ لے لو اگر اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو پھر تعلیم کو خیر بات کہہ دینا میں نے بھی یہ منظور کر لیا کہ آگے جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا میں بہت جلد گھل مل جانے والی ہنس مک لڑکی تھی چند دنوں میں کالیج میں کئی لڑکیاں سہیلیاں بن گئیں وجہ یہ تھی کہ ہر وقت ان کو ہساتی رہتی تھی تب ہی وہ مجھے پسند کرتی تھی تاہم میں نے کبھی کسی پر اپنے دکھ ظاہر نہ کیا کسی دن ذرا خاموش بیٹھ جاتی تو ان کو فکر ہو جاتی کہ آج مجھے کیا ہوا ہے پھر سب لڑکیاں میرے پیچھے پر جاتی کہ کیا بات ہے تم چپ کیوں ہو کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے تب میں نہ چاہتے وہے بھی ہنس دیتی تھی دن نہایت اچھے گزر رہے تھے میں بس کالیج میں جاتی تھی اگر بس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو لڑکیاں کھڑے ہو کر چلی جاتی لیکن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی ذرا جو بس پیٹھ سے رکتی میں گر جاتی تھی مسافر مجھ پر ہستے اور لڑکیاں بھی مزاک اڑاتی ایسا کئی بار ہوا اتفاق سے ایک نوجوان نے بھی میرے گرنے کا تماشا دیکھا جس بس ٹاپ پر میں کھڑی ہوتی تھی یہ نوجوان بھی اسی وقت اسی بس ٹاپ پر اپنی گاڑی لاکر کھڑی کر دیا کرتا تھا وہ یہاں سے اپنے ایک دوست کو اٹھاتا تھا کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ لڑکا مجھ پر توجہ مرکوز کیے رکھتا ہے وہ ایک خوبرو خوش لباس اور خوشحال شخص تھا کسی یونیورسٹی کا طالب علم لگتا تھا میں اس کی طرف دیکھنے سے حد تل امکان گریز کرتی پھر بھی اس کی نگاہیں مجھ کو اپنی طرف تکتی محسوس ہوتی سٹاپ پر اس کی وجہ سے بھی الجن میں مقتلا رہنے لگی کیونکہ میرے ساتھ اکثر لڑکیاں بھی ہوتی تب ہی میں نے برکا لینا شروع کر دیا اپنی کار میں وہ سٹاپ کے سامنے سے گزرتا تھا دن یوں ہی گزرتے رہے میں نے اس کی طرف بلکل توجہ نہ دی لیکن روزانہ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہتا کہ میں آپ کو ڈراب کر دوں میں نے کبھی اس کی بات کا جواب نہ دیا ایک دن سب لڑکیاں سٹاپ پر کھڑی تھی دھوپ بہت تیز تھی تب ہی ہم بس کے اندازار میں قریبی دکان میں کھڑے ہو گئے یہ سٹیشنری کی دکان تھی جہاں سے ہم کاپیاں ریجسٹر اور کتابیں وغیرہ خریدتے تھے لڑکیاں خوش کپیوں میں مصروف تھی کہ دکاندار کی آواز پر سب چونک گئے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے جس کا نام شاہین ہے اس کا فون آیا ہے سن لیں شاہین تو میرا نام تھا تب ہی میرا رنگ زرد ہو گیا میں چپ رہی تب ہی میری ساتھ والی لڑکی بولی فون کسی لڑکے کا ہے یا لڑکی کا جی کوئی لڑکی بول رہی ہے میں حیران تھی کہ یہ کونسی دوست ہے ابھی میں فون پر علج رہی تھی کہ وہ صاحب بھی اسی دکان پر آ گئے میں نے فون پر بات کرتے ہوئے کتابیں اور اینک کاؤنٹر پر رکھ دی تھی بڑی دیر بعد مشکل سے اس نامعلوم سہیلی سے پیچھا چھڑایا فون بند کیا ہی تھا کہ بس آ گئے اور سب لڑکیاں دوڑ کر اس میں سوار ہو گئیں گبرہت میں میں نے اپنی ایک کتاب اور اینک کاؤنٹر پر چھوڑ دی بس کے طرف تیز قدموں سے چل دی دوسرے دن دکان والے سے اپنی کتاب اور اینک کا پوچھا معلوم ہوا وہی نوجوان میری چیزیں اٹھا کر لے گیا تھا اس نے دکاندار سے کہا کہ میں شاہین کا کلاس فیلو ہوں اسے دے دوں گا اگلے روز میں پھر دکان میں گئی اور کہا کہ کیا ان صاحب نے میری چیزیں لوٹائی ہیں اس نے کہا ہاں یہ لیجے آپ کو نہیں دے پائے تب ہی واپس یہاں رک گئے ہیں میں نے اپنی چیزیں اٹھا لی گھر لاکر کتاب کھولی تو اس میں ایک شیر درس تھا اگلے دن پھر میں دکان پر گئی اور دکاندار سے کہا کہ یہ کاغذ میری کتاب میں جس نے رکھا تھا اسی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ مجھے اس قسم کے اشار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے دکاندار نے کہا اس کا نام ساہر ہے وہ میرا دوست ہے میں اسے دے دوں گا اور تنبیہ بھی کر دوں گا آپ فکر نہ کریں وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا یہ کہہ کر اس نے پڑچا رکھ لیا میرے ساتھ اکیلہ تھی وہ بولی شاہین پلیز اس کو مت چھک رہو کتنا اچھا لگتا ہے وہ خوبصورت آنکھوں والا میں تو اس پر مرتی ہوں میں نے جواب دیا تم مرتی ہو تو مر جاؤ بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو مجھے اس قسم کے گانوں والے شیروں سے چڑھ ہے اس کے بعد وہ روزانہ مجھے اس دکان پر فون کرنے لگا اکیلہ میری بجائے خود دکان پر جا کر اس کو فون سنتی میں اسے منع کرتی لیکن وہ نہ مانتی ایک دن میں نے فون اس سے لے لیا اور کہا کہ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو تمہارا میرا کوئی میل نہیں ہے اس پر وہ بولا میری ایک بات سن لو مجھے اپنی ماں کی قسم میں تم کو کبھی دھوکہ نہ دوں گا خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں تمہارے سامنے بس کے نیچے سر دے دوں گا اس بات سے میں گھبرا گئی تمام رات میری سوچوں میں گزر گئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کیا کالج جانا چھوڑ دوں وہ روزانہ فون کرتا اور اکیلہ اس کا فون سن کر اس کے پیغامات مجھے دیتے پھر اس نے میرا پرسنل نمبر بھی اسے دے دیا تب میں اپنی دوست سے ناراض ہو گئی اور اس سے بات چیت بند کر دی جب میں نے اس کے فون نہ سنے تو وہ میرے کالج کے رستے میں آنے لگا میں نے تنگ آ کر ایک روز روڈ پر ہی اسے برا بھلا کہا اور سختی سے بات کی ایک طرف والد صاحب کا ڈر اور خاندان کی عزت کا سوال تھا تو دوسری جانب یہ جنونی انسان تھا ایک دن فون اٹھایا تو ساہر نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ فون بن نہ کرنا پہلے میں سختی سے جواب دیتی تھی اس روز منت بھرے لہجے میں بولی دیکھو ساہر تم جو بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو مجھے تنگ نہ کرو میری بہت مجبوریاں ہیں بڑی مشکل سے پڑھائے کے لیے اجازت ملی ہے والد صاحب کو علم ہو گیا تو وہ دوسری کوئی بات نہ کریں گے بس مجھے کالیج سے ہٹا دیں گے اور میرا بڑا نقصان ہو جائے گا میں ایک برکہ نشین لڑکی ہوں اس سے میرے گھر والوں کے محول اور مزاج کا اندازہ کر لو تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو مگر مجھے تنگ مت کرو تمہیں اپنی امی کا واسطہ بات کو یہی ختم کر دو اس نے کہا میں تم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے ہی کیوں اور بھی تو اتنی لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں تم برکہ لیتی ہو باہیا ہو اس لیے تب ہی مجھے بدنام کرنے کا سامان کر رہے ہو میں تم کو حاصل ہونے والی نہیں ہوں امید پر دنیا قائم ہے انسان کوشش تو کرتا ہے میں نے فون بن کر دیا یہ میری اس کے ساتھ پہلی تفصیلی بات جیت تھی اگلے روز کالیش کے لیے نکلی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے تھے پشتہ رہی تھی کہ خوام خواہی اس شخص سے بات کی سوچا کہ آج اپنے سٹاپ کے بجائے میں اگلے سٹاپ کی طرف چلنے لگی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ ہمت جواب دینے لگی وہیں اکیلہ آتی دکھائی دی حالانکہ ہماری بات چیت بند تھی لیکن اسے دیکھ کر پھر بھی حوصلہ ہوا سوچا واپس اسی کے ساتھ اپنے والے بسٹاپ پر پلٹ جاتی ہوں اگلے سٹاپ تو کافی دور ہے اس سے پہلے کہ میں بات کرتی وہ خود میری طرف آگئی کہنے لگی آج ادھر کدھر جا رہی ہو میں چپ تھی کوئی بات بننا پا رہی تھی کالج کی بس کے پیچھے دوڑی مگر وہ نکل گئی میں نے بے تکہ سا جواز بتا دیا اس نے بال کی خال نہیں اتاری اور میرے ساتھ چل پڑی ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے اسے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر گر گئی کتابیں کہیں تو جوتے کہیں موٹر سائیکل والا تو ٹکر مار کر بھاگ گیا میں اسے اٹھانے کو جھکی ایرد گیٹ ٹرافک چل رہا تھا سبح کا وقت تھا لوگ دفتروں اور تالے بیلم کالج سکول کو جا رہے تھے اس کو زیادہ چوٹ لگی تھی اور وہ بھی سر میں اسے ہوش نہ رہا تھا میں اسے نہیں اٹھا سکتی تھی بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے لوگ ہمارے اردگرد اکٹھے ہونے لگے ساہر بھی ان لوگوں میں دکھائی دیا اس نے دور سے ہی موٹر سائیکل کی ٹکر سے اکیلہ کو گرتے دیکھ لیا تھا خجوم میں اسے دیکھا تو لگا جیسے غیر لوگوں میں کوئی اپنا آ گیا ہے میری گبراہت میں کمی ہو گئی اس نے آگے بڑھ کر اکیلہ کو بازوں میں اٹھا لیا اور کنارے پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف لے گیا مجھے کہا کہ میرے پیچھے آؤ ہمیں اسے ہسپتال لے جانا ہوگا میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس نے میری دوست کو گاڑی کی سیٹ پر لٹا دیا تم آگی بیٹھ جاؤ شاہین دیر مت کرو ساہر نے کسی اپنے کی طرح مجھے مخاطب کیا اور میں نے ایک معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمائیت ہے تمام رستہ اس نے کوئی کلام نہ کیا گاڑی چلاتا رہا اور ہم قریب ترین ہسپتال پہنچ گئے اکیلہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا یہاں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اکیلہ کے گھر والوں کو فون کر کے ایکسیجنٹ کی اطلاع دی جب تک اس کے گھر والے آئے ساہر موجود رہا سب بھاگ دور خرچہ اس نے کیا تھا کسی اپنے کی طرح معاملے کو سنبھالا اس روز ہی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اکیلہ کو بہن بنایا ہوا ہے تب ہی اس کے ساتھ فون پر بات کرتا تھا اور رابطے میں رہنے کی وجہ میں ہی تھی میں سمجھی تھی کہ پہلی بار ساہر نے میرا چہرہ ہسپتال میں دیکھا ہے لیکن یہ بات نہیں تھی مجھے اس نے بتایا کہ وہ دور سے ہمارا رشتہ دار ہے اور ایک شادی میں اس نے مجھے دیکھا تھا تب ہی سے پسند کر لیا تھا اس کے بعد سے ہی وہ اس بس ٹاپ کی طرف سے گزرنے لگا تھا یہ وہ رشتہ دار تھے جن کے گھر ہمارے بزرگ تو آتے جاتے تھے مگر ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے اور نہ کبھی ان کا گھر میں تذکرہ ہوتا اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ ساہر کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری بھی ہے میں تو اس کو ایک ایسے آوارہ مزاج نوجوان کے روپ میں دیکھ رہی تھی جو بس ٹاپ پر لڑکیوں سے چھیر خانی کے چکروں میں رہتے ہیں جب اکیلہ کے والدین آ گئے تو اس نے جانے کی اجازت لی مجھے بھی جانا تھا کب تک ہسپتال میں ٹھہرتی لیکن آنٹی اور انکل کے سامنے میں نے ساہر سے کلام نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ میں نے بھی جانا ہے جب وہ ہسپتال سے نکل گیا تو پندرہ منٹ بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیا میں اکیلہ کو دیکھنے امی کے ساتھ شام کاؤں گی ابھی میرے گھر والوں کو علم نہیں ہے کہ میں کالیج کے بجائے ہسپتال میں ہوں آنٹی بولی بیٹی تم اکیلی گھر چلی جاؤگی یا تمہاری انکل تم کو چھوڑنے جائے انکل کا اس وقت یہاں موجود رہنا ضروری ہے میں چلی جاؤں گی رکشہ لے روں گی آپ فکر نہ کریں میں گھر پہنچ کر فون کر دوں گی وہ بھی بہت پریشان تھی ابھی اکیلہ کو ہوش نہیں آیا تھا سڑک پر اس کا سر زور سے ہٹ ہوا تھا سو وہ ابھی تک بے ہوش تھی انہوں نے مجھے اکیلے جانے کی اجازت دے تھی جب میں ہسپتال سے نکلی تو باہر ساہر کو منتظر پایا اس نے کہا برا نہ مانو تو تمہیں تمہارے گھر یا کالیج جہاں کہو ڈراب کر دیتا ہوں میں نے ذرا دیر سوچا کالیج کا وقت تو نکل گیا تھا اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر بھی بھروسہ کر لیا اور اس کے گاڑی میں بیٹھ گئی مجھے گھر کے پاس ڈراب کر دیں میں نے کہا شکریہ میری عزت افسائی کا وہ بولا اور گاڑی چلا دی پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ اکیلی گاڑی میں بیٹھی تھی اس کی تو مراد برائی تھی لیکن میرا دل بری طرح کام پر رہا تھا کچھ کرمی اور کچھ خوف سے پسینے میں نہا گئی تھی نکاب مو پر پڑا تھا بڑی مشکل سے میں نے تھوک نگلتے ہوئے سوال کیا آپ کدھر سے جا رہے ہیں ہم پشاور سے جا رہے ہیں اس نے جواب دیا اور ہس پڑا پھر بولا خاطر جمع رکھو کیوں ڈر رہی ہو میں تم کو بھگا کر نہیں لے جاؤں گا تمہارے گھر پر ڈراب کر دوں گا رستے میں دو چار مختصر باتیں ہوئیں اس نے مجھے اپنی رشتہ داری کے بارے میں سمجھایا کہ اس کے دادا اور میرے دادا آپس میں کزن ہوتے تھے اور جب ہم چھوٹے تھے تو ان کا ایک دوسرے سے ملنا اور آنا جانا ہوتا تھا شادی بیعہ خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے مگر تیسری نسل کے آتے آتے یہ میل جول باقی نہیں رہا اکیلہ کو ٹھیک ہونے میں ڈیر ماہ لگ گیا دو ماہ بعد اس نے دوبارہ باقائدگی سے کالیج آنا شروع کر دیا اس کی گیر موجودگی کا یہ عرصہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا کالیج میں دل ہی نہ لگتا تھا اس عرصے میں تین بار میں امی کے ساتھ اس کے گھر آیادت کو گئی اس کا گھر ہمارے گھر سے اگلے محلے میں تھا اس واقعے کے بعد سے جب میں اکیلی کالیج جاتی تھی تو چند بار ساہر بس ٹاپ پر آیا اور مجھ سے گاڑی سے اتر کر بات کی کہا کہ میں تم کو کالیج چھوڑ دیتا ہوں مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں روز تو تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جا سکتی اس کے باوجود وہ روز کالیج کے وقت پر گاڑی بس ٹاپ کے نزدیک کھڑی رکھتا تھا مگر میں بس پر ہی کالیج آتی رہی جب وہ دکھائی دیتا تو حیاء سے میری بری حالت ہو جاتی جب اکیلہ ٹھیک ہوگر کالیج آنے لگی تب اس کے توصل سے آہستہ آہستہ ہجاب کے پردے سے رکھنے لگے وہ مجھے زبردستی کھینچ کر اس کی گاڑی میں لے جانے لگی میری طرف سے بھی مضاہمت میں کمی آ گئی تھی وہی ہوا جو اس عمر میں اکثر ہوتا ہے میں اور اکیلہ کالیج کے بعد ساہر کے ساتھ تبتی دو پہروں میں پارکوں میں جب وہاں کوئی نہ ہوتا جا کر بیٹھ جاتے ہیں اکیلہ ساہر سے زیادہ اور میں کم بات کرتی میرے دل میں بھی ساہر کے لیے پسندیدگی کے جذبات نے جنم لے لیا تھا وہ کہتا کہ کبھی تم اکیلے میں میرے ساتھ سہر کو چلو لیکن میں نے اس کی یہ بات کبھی نہ مانی اس نے وعدہ کیا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے والدین کے پاس رشتے کے لیے لے کر آئے گا اس طرح اس نے میرے دل میں امید کی جوت چلا دی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسے گرمیوں کی چھوٹیوں کی خبر سنائی تھی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی پھر جب میں نے اسے آخری دن بتایا کہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی یہ گرمیوں کی چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو اس نے کہا کہ میرا کالج تمہارے کالج سے چند قدم آگئے ہے اس بار فائنل امتحان کے بعد میں کالج چھوڑ دوں گا کیونکہ میرا ایف ایسی مکمل ہو جائے گا پھر نہ جانے ہم کب اور کیسے ملیں آج پہلی بار میرا دل اس کی جدائی کے تصور سے گھٹ رہا تھا اور پھر ہم دو ماہ کے لیے ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے یہ دو ماہ دو سال بن کر گزرے جب چھوٹیاں ختم ہو گئیں تو میں چھوٹی کے وقت اسے کالج سے باہر والی سٹیشنری کی دکان پر ملی اس نے جذبات سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ میں والدین کے پاس گاؤں جا رہا ہوں یہ بتانے کہ میں نے شادی کے لیے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ہماری رشتہ دار ہے میں جلد ان کو رشتے کے لیے تمہارے والدین کے پاس لاؤں گا وہ چلا گیا میں اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر روئی مگر کیا کر سکتی تھی اکیلہ کے ذریعے اس کے خط مل جاتے جسے دل کو تسلی ہو جاتی پھر اچانک اس کے خط آنے بند ہو گئے ایک دن اکیلہ نے بتایا کہ ساہر آ رہا ہے میں یہ سن کر خوش ہو گئی اس کے بعد وہ کئی بار ملا وہی چاہت تھی لیکن ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتے تھے اکیلہ ساتھ ہوتی تھی یوں دل کی باتیں دل ہی میں رہ جاتی تھی کبھی کبھی مجھے اس کی نیت پر شک ہوتا پھر خود کو تسلی دیتی کہ نہیں اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور نبھائے گا اپنے والدین کو رشتے کیلئے لے کر آئے گا کالیج کے چار سال پورے ہونے کو تھے اب مجھے گھر بیٹھ جانا تھا یہ وقت میرے لیے انتہائی تکلیف دے تھا مجھے معلوم تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گی تو میری رشتے آنے لگیں گے اور تب میں والدین کو روک نہ سکوں گے وہ کسی نہ کسی کو پسند کر لیں گے اور مجھ میں اتنی حمد نہ تھی کہ والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کر سکوں ساہر کے بارے میں بتا سکوں آخر وہی ہوا ایک روز امی نے کہا کہ بیٹی تمہارے مامو تمہیں بہو بنانا چاہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میں نے جواب دیا امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی وہ بولیں کیوں کیا وجہ ہے شادی تو ہر لڑکی کو کرنا ہوتی ہے تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو مگر خیال رہے خاندان سے ہو خاندان سے باہر کسی غیر سے رشتہ تمہارے والد کو قبول نہ ہوگا امی اگر کوئی رشتہ میری پسند کا ہوا تو وہ کسی رشتہ دار گھرانے سے ہی ہوگا آپ اس بات کے فکر نہ کریں میں نے اتنا تو بتا دیا یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکا کون ہے اے کاش تب ہی بتا دیتی تو امی ان لوگوں سے خود ہی رابطہ کر لیتی کوئش دن گزرے تو مامو مانی آگئے امی نے پھر مجھے کہا کہ یہ تمہارا رشتہ لینے آیا ہے تمہارا مامو زاد شکیل انجینئر ہے یہ بار بار آئیں گے میں کیا جواب توں امی کہہ دیا نا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی امی نے مجھے ڈانٹ دیا کب تک میں تمہارے مامو کو انتظار کرواؤں میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی ادھر یہ لوگ چکڑ لگا رہے ہیں ادھر خاندان سے کئی اور رشتے آ رہے ہیں مجھے اب کہیں تو ہاں کرنی ہوگی میں سارا دن روتی رہی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کروں اکیلہ کے گھر جا کر ساہر کو فون کیا شاید ان کے والد اٹھاتے تھے بھاری سی مردانہ آواز سن کر میں ریسیور رکھتے تھی ان سے کیا کہتی گھر آ کر خوب روتی بار بار خیال آتا کہ خدا جانے ساہر نے کیوں رابطہ ختم کر دیا ہے خدا کرے وہ خیریت سے ہو وہ اگر چاہتا تو اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ سکتا تھا پھر اس نے اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کیا بلکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی اب ہر دن اسی آس میں گزرنے لگا کہ شاید آج وہ آ جائے لیکن اس کی کوئی خبر نہ تھی اب جو رشتے آتے میں شدت سے انکار کر دیتی یہاں تک کہ میرے سر میں سفید بال آنے لگے جہرہ مرجھا گیا ساہر کو نہ آنا تھا نہ آیا یہاں تک کہ میرے والدین میری زد سے مجبور ہو کر خاموش ہو گیا والد نے مجھے بی ایٹ کرنے کی اجازت دے دی میں نے بی ایٹ کی تعلیم مکمل کر لیا اور ایک سکول میں ٹیچر لگ گئی زندگی ایسے ہی بے کیف گزر رہی تھی دل میں ساہر سے ناراض ضرور تھی مگر اس کے لیے روز نفل پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ خدا کرے وہ سرفراز ہو اور اسے ہر جگہ عالی مقام اتا رہے بس یہی دعا تھی جو میرے لگوں سے اس کے لیے نکلتی تھی اکیلہ کی شادی ہو گئی اور وہ بیاء کر اپنے گھر چلی گئی اس کی شادی ایک آرمی آفیسر سے ہوئی تھی اور وہ خوش و خورم تھی شادی کے بعد ہم کافی مدت نہ مل سکے میں نے اپنی ویران زندگی سے سمجھو دا کر لیا لیکن ساہر کی آدھ کو دل سے دور نہ کر سکی خیالوں میں اس سے شکوا کرتی کہ کیا میری وفاؤں کا یہی صلاح ہے میں نے تو ماں باپ کی نافرمانی کی تمہاری خاطر رشتے رد کر کے تمہارا انتظار کیا اور تم نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی کیا اسی کا نام محبت ہے ہماری محبت تو پاکیزہ تھی پھر کیوں مجھے ایسی کڑی اور لمبی سزا ملی میں تو اب بھی خود کو ساہر کی امانت سمجھتی تھی کہ شاید وہ کسے دن آ جائے اور میرے والدین سے رشتہ مانگ لیا ایک روز میں سکول سے لوٹی تو اکیلا میرے گھر آئی ہوئی تھی میری خوشی کی انتہا نہ رہی مدد کے بعد وہ ملنے آئی تھی لیکن اکیلی نہیں تین ننھے مونے پیارے پیارے من مونے سے بچوں کے ساتھ میں نے لپک کر ان کو گلے لگایا پیار کیا اور کہا اکیلا تم تو اتنی خوبصورت نہیں پھر یہ پریزادے کہاں سے لے آئی تمہارے بچے تو بڑے خوبصورت ہیں وہ بولی یہ اپنے باپ پر گئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اچھا بھائی بڑی لکی ہو ایسا کہتے ہوئے مجھے ساہر یاد آ گیا وہ سمجھ گئی کہ مجھے میری کس محرومی نے افسردہ کر دیا ہے کچھ دیر کے توقف کے بعد کہنے لگی شاہین کبھی ساہر نے تم سے رابطہ کیا اس کا کچھ پتا چلا میں نے جواب دیا کبھی نہیں کیا تم سے رابطہ کیا اس نے کبھی نہیں لیکن یہ کہہ کر اس نے چپ ساتھ لی لیکن کیا کوئی بات ہے تو بتا دو مجھے چھپانا مت تم کو اپنے بچوں کی قسم میں بہت تکلیف میں ہوں جانتی ہو کہ انتظار کی عذیت کتنی زیادہ ہوتی ہے جانتی ہوں لیکن جو بات ہے وہ تم سننا سکوگی میں ہر بات سننے کا حوصلہ رکھتی ہوں چاہے کتنی ہی تکلیف دے بات کیوں نہ ہو مگر اس عذیت سے کم ہوگی جو انتظار کی عذیت میں سہ رہی ہوں تب ہی اس نے بتایا شاہین میرے شوہر جس بیچ میں تھے ساہر بھی اس بیچ میں تھے ایک سلیکشن ہوا پھر جب کارگل کی جنگ ہوئی تو محاس پر دونوں ساتھ تھے اللہ تعالیٰ نے شکیل کی زندگی سلامت رکھی مگر ساہر نے شہادت پائی میں تم کو یہ خبر نہیں دے سکی کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہ تھا ساہر نے تمہارے لئے اپنے والدین سے بات بھی کر لی تھی وہ بھی راضی تھے مگر زندگی نے اسے اتنی محلت نہ دی کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگنے آتے ہیں اب ساہر شہادت کے رتبے پر عالی مقام پا چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اسے سرفرازی ادا کی ہے جسے بڑی سرفرازی اور کوئی نہیں ہے وطن کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا ہے یہ خبر جب میں نے سنی تو سکتے میں آگئی ہوش نہ تھا کہ روں یا خوشی کے اس احساس میں ڈوب جاؤں کہ ساہر بے وفا نہ تھا بلکہ اس نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی تھی دوستو امیر کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اپنی کہانیاں مجھے انسٹرگرام پر شیئر کیجئے علیزہ کمل کو اجازت دیجئے خدا حافظ ملتے ہیں